ٹپل طلاق کے بعد رخ اب دوسری خبر کا مشہور گیا ہے کہ سونو نگم کے ایک ٹویٹ سے ویواد کھڑا ہو گیا ہے ان کے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے کہ آزان کے آواز سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے ان کے نیند کھل جاتی ہے سونو نے ٹویٹ یہ دیکھئے ٹویٹ ہم پڑھ کے سنایا ہے آپ کو لکھا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن ہر صبح میری نیند آزان سے کھلتی ہے میں مسلمان نہیں ہوں لیکن صبح میری نیند آزان سے کھلتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ دیش کے کسی مندر یا گردوارے میں اس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے جو ان کے دھرم کو نہیں مانتے ایمانداری سے سچ کہوں تو یہ گھنڈا گردی ہے بس اسی بات کو لے کر ویواد کھڑا ہوا ہے سونو نگم کا یہ ٹویٹ ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھائیں جس میں سونو نگم لکھتے ہیں آزان پر اور اس کے بعد زبردست ویواد ہوا ہے سونو نے جو اپنا ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں لیکن صبح میری نیند آزان سے کھلتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ دیش کے کسی مندر یا گردوارے میں اس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور جو ان کے دھرم کو نہیں مانتے لیکن جو آخری لائن ہے اس پر بیواد ہو گیا کہ امانداری سچ کہوں تو یہ گھنڈا کر دی ہے بس راجندک دلوں اور بولی وڈ دونوں طرف سے سونو کے سٹویٹ پر پتگریائیں آنی شروع ہوئی ہیں کچھ لوگ they want to be more loyal than the king اور اس پرکار کے بیان دے کر وہ ستہ کے نکٹ آنا چاہتے ہیں دیکھیں آزان کا نام اس لیے آ جاتا ہے سامنے کی وہ دن میں پانچ بار ہوتی ہے اور چوہ پیس گھنٹے اور تین سو پینسٹ دن اور پہلے کئی جب سے نہ پیدا ہوں تو اسے سنو اور وہ بڑھتے ہی جا رہا ہے دن دات پہلے ایک مسجد تھی پھر پانچ ہو گئی پھر سات ہو گئی سوال سے وہ آزان کا نہیں ہے کسی بھی طرح کا نوائس پولیوشن جو ہے وہ نئے زمانے میں غلط ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے سنو کے لاکھوں فینس مسلمز بھی ہیں مجھے بڑا تاجب ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے اور دیکھیں آپ کو اپنی بات کہنے کا یقیناً حق ہے لیکن جس قسم کے اس نے الفاظوں کا استعمال کیا ہے گنڈا گری چونچلے یہ الفاظ جو ہیں یہ کسی نماز کے لیے بولنا یا آزان کے لیے بولنا جو ہے آپ اپنی بات کہیے ایسے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے بھی آپ اپنی بات کہہ سکتے تھے موسیقی 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 موسیقی